ہیلو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ایک دن کے بچے سے لے کر بجرکوں تک نورمل پلس ریڈ کتنی ہونی چاہیے میرا مطلب ایک منٹ میں ہمارا دل کتنی بار دھڑکنا چاہیے اس کی نورمل رنچ کتنی ہونی چاہیے پلس ریڈ جاننے سے آپ اپنی لائف سٹائلنگ میں چینجی کر سکتے ہیں جیسے کہ ایکسرسائج کرنے کا صحیح طریقہ ایکسرسائج کرنے میں بدلات اور ایکسرسائج اچھی چون سکتے ہیں پلس ریڈ کیسے چیک کرتے ہیں اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک میری ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں گھر پر کیسے دل کی دھڑکیں چیک کر سکتے ہیں تو آج ہم نورمل پلس ریڈ پر بار کرتے ہیں نورمل پلس ریڈ ہماری ایج کے کوڈنگ اور لائف سٹائل کے کوڈنگ ہوتی ہے ایج کے کوڈنگ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ایک مہینے تک اچھی سے ایک سو نبی پلس ریڈ ہوتی ہے اس کے گیارہ مہینے تک کی اچھی سے ایک سو ساٹ ہوتی ہے ایک سال سے دو سال تک کی اچھی سے ایک سو ٹیس ہوتی ہے اور تین سال سے چار سال تک کی اچھی سے ایک سو بیس ہوتی ہے اور پانچ سال سے سا سال تک کی بہتر سے ایک سو پندرہ ہوتی ہے اور سات سال سے نو سال تک کی ستر سے ایک سو دس پلس ریٹ پر منٹ ہوتی ہے دس سال سے اوپر والوں کے وقت میں پندرہ بیس پچیس تیس چالیس پہنٹالیس پچاس والوں میں پچپن ان میں ساڑ سے سو پلس ریٹ پر منٹ ہوتی ہے اگر محلاؤں کو پرشوں سے کمپیر کرتے ہیں تو محلاؤں میں تھوڑی پلس ریٹ زیادہ ہوتی ہے اور پرشوں میں تھوڑی پلس ریٹ کم ہوتی ہے بجرگوں میں پلس ریٹ کم ہوتی ہے اور نوجوانوں میں پلس ریٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ہارڈ پیشنٹوں میں پچاس سے ستر تک کی پلس ریٹ ٹھیک مانی جاتی ہے آپ کرتے ہیں لائف سٹائل کی اکورڈنگ پلس ریٹ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں دور رہے ہیں یا بہت زیادہ ایموشنر ہو رہے ہیں بہت ٹینشن نے رہے ہیں یا بہت ایکسائیٹمنٹ ہوتے ہیں بخار ہوتا ہے سانس جب سانس کھولتی تو اس بقت ہماری دل کی دھرکن بڑھ جاتی ہے